مسلمانوں کے عظیم کمانڈر حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی سن 1137 میں پیدا ہوئے آپ سلطان نور الدین زنگی کے غلام تھے سلطان نور الدین زنگی نے انہیں ان کی قابلیت کی بنا پر اپنے زیر تسلط علاقے ملک شام کا گورنر بنا دیا تھا سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ان کا خاندان تخت و تاج کے لیے آپ سے جنگوں میں مصروف ہو گیا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو ملک شام کا سلطان قرار دیا اور انہوں نے تخت سنبھال لیا تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی آزاد دی اور وہ علاقے جو کفار نے قبضے میں لے لیے تھے وہ سارے کے سارے آزاد کروانا شروع کر دیئے ان کے خلاف کفار نے سلیبی جنگی شروع کی جن کا اس مرد مجاہد نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا آپ نے بیت المقدس کو کفار کے تسلط سے آزاد کروایا آپ نے اپنے دور میں کفار کے کئی نامور کمانڈروں کو دھول چٹائی آپ سچے پکے مسلمان اور عاشق رسول تھے آپ نے جتنا عرصہ بھی حکمرانی کی وہ تمام عرصہ آپ کا جنگوں میں ہی گزرا آپ کو زیر کرنے کے لیے کفار نے بہت منصوبے بنائے بہت ساری جنگیں لڑی لیکن اس مرد مجاہد نے سب کو شکست فاش دی آپ نے اپنے دور میں کئی گستاخان نبوت کو عبرت کا نشان بنایا جب آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو وہاں کی عام ریایہ کے لیے آپ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی تھی مسلمانوں کا یہ عظیم اور ندر کمانڈر سن 1197 میں اپنے خالق کے حقیقی سے جاملا جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی جمع پونچی چند درم ایک تلوار ایک ڈھال اور ایک گھوڑا تھی آپ اپنی پوری جد و جہد کے باوجود حج پر نہ جا سکے کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ جا کر حج پہ تلوار کا تواف کر سکتے اللہ تعالیٰ کی ہزار رحمتے ہوں آپ